صلاة والسلام على رسول اللہ و بعد محترم سامین کرام بھائی و دوستو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ درس کا سلسلہ اللہ نے چاہتو ہر جمعے کی رات عشاء کی نماز کے بعد اسی مسجد میں ہوا کرے گا اللہ کے فضل کرم سے خواتین کے انتظام بھی ہے اور یہ درس قرآن کی تفسیر ایک لمبے عصے سے اسی مسجد میں ہوتا رہا ہے پچھلی دنوں اس مسجد کی ترمیم اور تذہین کی وجہ سے ہم دوسری جگہ منتخل ہو گئے تھے اللہ کے فضل کرم سے اس کا فائدہ بھی ہوا اور مہا پر نئل و مصملاقات ہوئی اور جب الحمدللہ یہ مکمل ہو گیا اللہ تعالی اس مسجد کے جو بانین ہیں اور جو اس کے انتظام سنبھالتے ہیں اللہ تعالی ان کی برکت دے اور ان کی اس محنت کو قبول فرمائے اور دنیا اور راحت میں اس کا اچھا بدلہ تھا اللہ کے فضل کرم سے یہاں پر غالباً نائنٹی سکس نائنٹین نائنٹی سکس یا نائنٹی سیون کے شروع میں درس شروع کیا تھا پران پاک حریف لامیم سے ترجمہ تشریح شروع کی تھی اور آج اتنے عرصے میں صورت نازعات یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں اور آج صورت نازعات کی آخری چنائتیں آپ سنیں گے اس کا ترجمہ تشریح بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت لمبا ٹائم یہ لیا بات یہ ہے کہ اس دوران کبھی کبھی دیگر موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی تھی جو بہت مفید ہوتی اور اس کے علاوہ نمزان میں دس بند ہوتا ہے اور آیتیں بھی ہم زیادہ نہیں تھوڑی تھوڑی رکھتے ہیں پھر اس کی تشریح بھی ہوتی ہے اس وجہ سے یہ ٹائم لگا اور قریب ہے کہ اللہ نے چاہا کچھ عصے میں یہ قرآن پاک مکمل ہوگا یہ بہت بڑی سعادت ہوگی میرے لئے اور میرے ساتھیوں کے لئے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ موقع دیا کہ اسی مسجد میں ہم نے کام شروع کیا تھا قرآن پاک کی تفسیر کا اور اللہ نے چاہا کہ اسی مسجد میں وہ بائے تحمیل کو پہنچے گا اللہ تعالی اخلاص عطا فرما ہے اللہ تعالی خبول فرما ہے بیارے بھائیو آج سورت نازحات اس کی آیت نمبر 33 33 آیت نمبر 34 33 کے بعد دیکھئے جو آیت تھے یہ آیت ہم یہاں سے پڑھیں گے اور اگر آپ کے پاس تیلی فون ہے تو اس کو کھل لیجیے اس میں سورت نازحات مکال لیجیے اور اگر نہیں ہے تو آپ یہاں سے قرآن پاک اٹھا لیں انشاءاللہ والعزیز اس میں کیا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کلمات اس کا ترجمہ کیا ہے پھر اس کی تفسیر سنیں گے انشاءاللہ والعزیز اس سے بہت فائدہ ہوگا اور ہم ان لوگوں میں شمار ہو جائیں گے جو طالب علم ہوتے اور طالب علم کے لیے مشلیہ بھی سمندر میں دعائیں کرتی ہیں اور فرشتے ان کے احترام میں اپنے پر بچھاتے ہیں اچھا یہاں ایک چیز بھی یاد رکھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے طالب علم کے پاؤں کی نیچے پر بچھاتے ہیں پاؤں کی نیچے نہیں جیسے کسی کے احترام میں آدمی ویلکم کرتا ہے تو وہ فرشتے اپنے پر کو چکا لیتے ہیں جیسے اللہ نے فرمایا ہے وَخْفِذْ جَنَاحَكَ اپنے ماباپ کے سامنے اپنے پڑوں کو جھکا دو جناح پر کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اپنے بازوں کو جھکا دو تو یہ ہے پاؤں کے نیچے وہ نہیں کرتے ایسا نہیں لیکن عام طور پر لوگ اس طرح بولتے ہیں جن کے خلط ہیں آئیے میں پڑھتا ہوں آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ پڑھئے پھر اس کے بعد ترجمہ ہو جیسی ساتھ پڑھے 741 42 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فإذا جاءت حامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعا وبرزت الجحیل لمن يراه فأما من قرر وآثر الحیات الدنيا فإن الجحیم هي المبوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المبوى یسألونك عن الساعة ایان مرساها فیما أنت من ذکراها الى ربک منتاها اینما أنت منذر من يخشاها كَأَنْ لَهُمْ يَوْمَ يَرُونَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً اوْ مُحَاهَا فَإِذَا جَاءَتِ اتْطُومَّةُ الْكُبْرَى بَسْ جَبُ بُبَرِيْءَ آفَدْ يعني قیامت آجل يَوْمَ يَتَذَكَّرُوا الْإِنسَانُ مَا سَعَا جس دن کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيبُ لِمَيَّاوَا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی یعنی کافروں کے سامنے میں تاکہ اس کو دیکھیں کہ یہ ان کا دائمی تکانہ جنم ہے اور بعض مقصدین یہ بھی کہتے ہیں کہ مومنوں اور کافروں دونوں ہی اس کو دیکھیں گے مومنوں سے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے انہیں مومنیوں کو اس جہنم سے بچا لی گا اور کافر جو پہلے ہی خوف اور دہشت میں مقتلع ہوں گے اسے دیکھ کر ان کے غم اور حسرت میں اضافہ ہو جائے گا تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی یعنی کفر اور معصیت میں حد سے گزر گیا ہوگی سرکشی حد حد کو پار کر جائے گا حد سے گزر جائے گا جس نے سرکشی کی ہوگی وآخر الحیات الدنیا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی معاملات میں دنیا ہی کا سوچتا تھا آخرت کا نہیں سوچتا تھا بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا کو ترجیح دیتا رہا ہوگا ہے دنیا میں یعنی دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہوگا کہ یہاں کی زندگی ہی بس آخری زندگی ہی یہاں کی کامیابی ہی آخری کامیابی ہی تو ایسے لوگوں کے لئے جو آخرت کا نہیں سوچتے تھے فَإِنَّ الْجَحِيمَ لِيَ الْمَأْوَى کہ اس کا فکانہ جہنمی ہے یعنی اس کے لوار کوئی ٹکانہ نہیں ہوگا اس کا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَقَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى ہاں وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا دنیا ہے کہ میں اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤں ہوں گا کھڑا ہوں گا اللہ تعالیٰ سوال کرے گا وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى اور اپنے نفس کو خواہشوں سے روکا ہوگا دنیا روکتا رہا نفس وہ اس کو کہتی تھی کہ یہ ناجائز وہ کنٹرول کرتا تھا نفس کی غلط بات نہیں مانتا تھا وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى ایسے شخص کیلئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعْوَى تو اس کا ٹھیکانہ جنتی ہوگا وہ جنت میں جائے گا جہاں وہ اللہ کا مہمان بنے گا یسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت بریافت کرتے ہیں لوگ آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں اپنے صحابہ کے پرمیان بیٹھے ہو گئے اس دوران ایک آدمی آیا بہت ہی صاف سترہ لباس پہنے ہوا تھا بہت ہی بنے ہوئے سمرے ہوئے بال تھے آپ کے پاس آکھا بیٹھ گیا آپ کے گھٹنے کے ساتھ اپنا گھٹنا لگا دیا اور آپ کی ران پر اپنے ہاتھ رکھ دیئے اور کہنے لگا کئی سوالات کی ایمان کے بارے میں اسلام کے بارے میں احسان کے بارے میں اس کے بعد اس نے ایک سوال کیا کہ قیامت کب آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْمَسْئُولُ عَنْهَا بِعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ مسئول یعنی میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے پوچھا جا رہا ہے مَلْمَسْئُولُ عَنْهَا میں محمد اس سوال کے بارے میں اس قیامت کے بارے میں نہیں جانتا ہوں مَلْمَسْئُولُ عَنْهَا بِعْلَمَا یعنی زیادہ نہیں جانتا ہوں سائل سے مطلب یہ کہ جتنا سائل کو معلوم ہے اتنا مجھے معلوم ہے سائل کو بھی نہیں معلوم مجھے بھی نہیں تو یاد رکھئے قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے فیمَا أَنْتَ بِنْ ذِكْرَاحَا آپ کو اس کے بیان سے کیا تعلق ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ یقینی علم صرف اللہ کے پاس ہے اس سے کیا بتا چلا بھائیو کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّنْ عَنْهَا ایک جگہ قرآن پاک نے فرمایا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے اس پر تحقیق کی ہوئی اور اس کا احاطہ کیا ہوا ہے سارا علم قیامت کا آپ کے پاس ہے يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّنْ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّهِ کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُو وَحِی جب اس کا وقت آئے گا تو اس کو ظاہر دیں کسی کے پاس ہے اس سے اپنا عقیدہ بھی ہم کو چاہیے کہ صحیح رکھیں آج جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں فلا صاحب فلا پیر فلا مزرو فلا نبی فلا ولی وہ بھی علم غیب رکھتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے بتا سکتے ہیں سامان جو چوری ہو گیا وہ کہا ہے وہ بتا سکتے ہیں یا رے بھائیو کائنات کی امام صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں امام الانبیاء ہیں فقہ الانبیاء ہیں امام الہدہ شافر روز جزا محمد صفحہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس ہی علم نہیں ہے تو کیا بعد میں آنے والا اس کا درجہ اور علم نبی سے بڑھ گیا ہے کہ اس کو تو ہے نبی کائنات کو نہیں تھا یہ تو ایک قسم بھی غصاقی بھی ہو گئی نا کہ ہم ان لوگوں کو بڑھا رہے ہیں نبی سے علم میں کہ ان کے پاس تو ہے نبی کائنات کے پاس وہ علم نہیں تھا اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت اتاف فرمائے الہ ربک منتہاہا اس کے علم کی انتہاتو اللہ ہی کمانو کب یہ دنیا ختم ہوگی کب یہ قیامت آئے گی یہ اللہ ہی کمانو اِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا تو پھر آپ کیا ہیں آپ کیوں آئے ہیں آپ تو نبی ہیں نا آپ کیوں نہیں بتاتے ہیں تو آپ کا جو وظیفہ ہے جو آپ کا کام ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کر رہا ہے اِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا آپ تو صرف اس سے درتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں یعنی جو خشیت الہی رکھتے ہیں ان کو آگاہ کرنے والے ہیں اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ کرو اس سے منع کر رہا ہے اس سے رو اور بولو کَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْوَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً اَوْ دُحَاهَا جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے لوگ دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا یہ دیکھیں نہ کہیں يَوْمَ يَرَوْنَهَا اس کو دیکھ لیں گے کَأَنَّهُمْ کوئیہ کے جب دیکھ لیں گے تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے یعنی کتنے سال رہے کوئی ساٹھ سال کوئی ہسی سال کوئی نوے سال کوئی پچاس سال کوئی چالیس سال سالوں پر محیط ہے یہ زندگی اکثر لوگوں کی لیکن قیامت کے دن وہ یہ محسوس کرے گا کہ دنیا میں اِلَّا عَشِيَةً اَوْدُحَا وہ وہاں پر جو ٹھیرا تھا دنیا میں عشیہ کہتے ہیں زہر سے لے کے غروبِ شمس سخت جو ٹائم ہے اس کو اور دُحَا تُلُوعِ شمس سے لے کر نصفِ النہار تک یعنی زہر تک یہ کہہ سمجھے گا کہ میں صبح جب سورج تُلُوع ہوا اس سے لے کر زہر تک یہ دنیا میں رہا یہ تھا حالانکہ ساتھ ستر سال تک دنیا میں رہا لیکن وہاں کی خوالنا کی وہاں کا ڈر اور خوف اس کو سب کچھ بولا لیتا ہے وَرْيُو وہ زندگی جس کو ہم قیامت کے دن اتنا سمجھیں گے کہ تھوڑا دیر رہے اس کے لئے ہم کتنے لوگ ہیں جھوٹ گولتے ہیں اس دنیا کی دغا کرتے ہیں فریب کرتے ہیں گلہ کاٹتے ہیں سود کھاتے ہیں اور بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے مرک کی وہاں جاکے ہم کہیں گے کہ ہم دنیا میں رہے ہیں اور جو وہاں پھر اگر اچھے کام کیے اور چلے گئے وہاں اللہ نے جنت میں داخل کر دیا تو جانتے ہیں کتنا رہنا ابداً 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 ہمیشہ ہمیشہ لا ختم ہونے والی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی کام کرنے کی تفیق کیاری بھائیو یہ شابان کنے شابان سے مطالب میں تو اسے گرتگو کرتا ہوں کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کو شابان میں اس قدر روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ کسی اور مہینے میں نہیں وجہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داک شہر یغفل الناس عنہ یہ وہ مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غافل ہیں اس کی اہمیت سے غافل ہیں بین رجب و رمضان رجب اور رمضان کے درمیان وجہ مہینہ ہے رجب ایک حرمت والا مہینہ ہے چار مہینے حرمت والے اس میں سے ایک مہینہ رجب اور تین مہینے ایک ساتھ ہیں تلقادہ الحج اور محرم یہ بھی حرمت والا مہینہ عظیم ہے اور رمضان کا مہینہ تو آپ کو معلوم ہے اللہ نے اس کو کتنی برکت دی ہے اس میں قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس کے درمیان یہ ایک مہینہ لوگ سمجھتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روزہ رکھتے تھے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ گویا کہ پورا مہینہ روزہ رکھا سامہ شہر کلہ حالکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینہ کے پورے روزے نہیں رکھے کسی مہینہ تو اما عائشہ کیوں کہہ رہی ہیں بات یہ ہے امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں بہت نیکس والے انسان تھے وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں عربی لغت میں یہ چیز جائز ہے اگر کوئی شخص کسی مہینہ کے زیادہ دن کوئی کام کرتا ہے زیادہ دن تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو بھئی اس نے پورا مہینہ روزہ رکھا مثلا اس نے بیس دن رکھ لی بائیس دن رکھ لی پچیس دن رکھ لی عربی زبان میں یہ کہنا جائز ہے کہ یہ تو پورے مہینے کا اس نے روزہ رکھا اور بھائیو اس مہینے میں ایک رات ہے وہ پندروی شب جس کو رمضان کی شعبان کا نصف بھی کہتے ہیں لیلت النصف من شعبان اس رات میں اس کی جو فضیلت ہے میں آپ کے سامنے بیان کر دیں جو ہے وہ بیان کروں گا انشاءاللہ اور جو نہیں ہے وہ بھی بیان کر دوں گا کہ وہ جھوٹ ہے آپ کی طرف منصوب ہیں موضوع ہیں منگرت ہے ضعیف ہیں انشاءاللہ وہ بھی بیان کریں تو جو چیز آپ سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا يطلع اللہ عز وجل على خلقه لیلت النصف من شعبان اللہ تعالی نظر فرماتا ہے اپنی مخلوق پر شعبان کی پندروی شب فیغفر لی جمیہ خلقه اپنے ساری مخلوق کو معاف کر دیتا ہے پوری مخلوق کو معاف کر دیتا ہے اللہ لمشرک او مشاہین مشرک کو نہیں معاف کرتا اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے یا اللہ مدد کہتا ہے پھر اللہ کے بندوں کو بھی پکارتا ہے یا فلا یا نبی یا ولی پکارتا ہے مثلاً جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں بھرد جھولی ملی یا محمد یہ دینا یہ شرک ہے یہ اللہ کے ساتھ پہلے اللہ کو پکارتا ہے نماز میں کہتا ہے اے دین السراط المستقی یاکن عبدو و یاکن اسنعی لیکن باہر جاکے کہتا ہے بھرد جھولی ملی یا فلان یہ غیر اللہ کو پکارا جا رہے ہیں واللہ تو نہیں ہے فسول اللہ اللہ تو نہیں جو بھی ایسا کرتا ہے یہ شرک کرتا ہے اور وہ یاد رکھے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا اس سے نیچے درجے کے جو گناہ ہوں گے شرک سے کم درجے کے چاہے وہ کتنے بڑے گناہ ہو چاہے گا تو معاف کرے گا چاہے گا تو عذاب کرے گا پھر معاف کرتے گا لیکن شرک کرنے والے کو کبھی نہیں معاف کرے گا اور اس مبارک رات میں بھی تندرمی شب کو بھی اللہ تعالی اس مشرک کو نہیں معاف کرتا اور اس کو بھی نہیں معاف کرتا جس کے دل میں حق ہے مسلمانوں کے لئے اپنے بھائی کے لئے مثلا خامہ خائی کے حسد ہے بغض ہے دل میں خامہ خائی ہو اس سے دشمنی کرتا ہے کہ بھئی اس کے پاس اچھی گاڑی کیوں ہے اس کا گھر اچھا کیوں ہے اس کی صحت اچھی کیوں ہے اور اس کے پاس مال کیوں ہے ایسے بھی لوگ ہیں کرتے رہتے جلتے بھنتے رہتے ان کا کام ہی جلنا ہے دنیا میں بھی ایسے لوگ حسد کی آگ میں جلتے رہیں گے یہ ایک ایسی آگ ہے اور آخر کو بھی جلے گی اگر توبہ نہ کی ایسے لوگ جو اس طرح کے اپنے دل کے اندر اپنے بھائی کے لئے کینہ رکھا ہوا ہیں اور پھر قطع تعلق بھی بات نہیں کرتے ہیں سگی بہنیں بات نہیں کرتے ہیں سگی بھائی بات نہیں کرتے ہیں بعض تو ایسے ہوتے ہیں اپنی ماں سے بات نہیں کرتے ہیں نماز ہے سب سے مضبوط رشتہ تمام رشتوں میں ماں باپ کے ساتھ بچوں کا رشتہ ہے صلح رحمی کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ اس کے بعد پھر بھائی بہن ہیں ماں باپ والا رشتہ سب سے مضبوط ہے اب یہ کیا کرتے ہیں کہ ان سے خطہ تعلق کے اللہ اس کی بھی بخشش نہیں کرتے پیارے بھائیوں خواتین کی آواز یہاں تک آ رہی ہے بھائی خواتین سے گزارش ہے لیے اپنا ابھی لیکچر تھوڑے دیر کیلئے بھن کر دیں بعد میں کر لیں ٹھیک ہے پیارے بہنوں ابھی اپنی بہر بات کو تھوڑے دیر کیلئے روک لیجے اللہ اسے رسول کی بات سن لیجے پھر بعد میں آپ بات کیجئے انشاءاللہ دس مکرم نٹ تو مل جائے گا یہاں نماز کے بعد درس کے بعد مرد بھی باتیں کرتے ہیں تھوڑا ملتے ہیں ایک دوسرے سے آپ کو مل کے بات کرنی جائے گا ٹھیک ہے ٹیلی فون نمبر بھی آپ کے پاس ہے دوسرے سے بات میں بات کرنی جائے گا تو انہوں نے ایسا بنا دیا ہے شیشے لگا دی الحمدللہ انہیں چادر لگا دی یہ اچھی بات ہے درہ خیال رکھیں تو بھائیوں اور بہنوں اگر آپ چاہتے ہیں اس رات میں آپ کی بخشی سو جائے دیکھیں یہ جو ہوایت ہے نا ان نماجہ کی حضبان کی ہے اور امام منذری نے اور امام البانی نے حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے کہ حسن درجے کی یہ فضیلت آئی ہے اس کے علاوہ اور دیگر جو فضائل ہیں وہ صحیح ہیں آپ کوئی خاص عبادت نہیں ہے اشاقی نماز پڑھیں اپنے سنتے پڑھیں اپنے حساب سے جو آپ ہمیشہ کمی تحجد پڑھتے ہیں پڑھیں یا آپ کہیں گے میں بات میں پڑھوں گا سو گئے لیکن آپ شرک سے پاک ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور دل آپ کا پاک صافح حسد اور رغز تحقینہ سے خود بخود خود بخود آپ کو یہ سعادت نصیب ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آج کی رات ماف کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں مافہ سب کو ماف کرتا ہے صرف ایسے لوگوں کو نہیں ماف کرتا ہے اور ایک روایت میں سے ہے وَيَغْفِرُ لِلْمُمِنِينَ وَيُمْحِلْ الْكَافِرِينَ وَيَدَعُوا أَهْلَ الْحِقِّ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُونَ طبرانی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ مومینوں کو ماف کر دیتا ہے اور کافروں کو دیل دے دیتا ہے اب یہ بھی وقت ہے مرنے سے پہلے توبہ کر لو شرک چھوڑ دو کفر کو چھوڑ دو وَيَدَعَ أَهْلَ الْحِقِّ بِحَقِّهِمْ اور اس طرح حق کینا رکھنے والوں کو ان کے اسی حالت میں چھوڑ دیتا ہے حَتَّى يَدَعُونَ یہاں تک کہ یہ بڑا فلچ ہو آسان طریقہ اگر آپ کسی رشتدار سے اب ایسا بھی ہوتا ہے باپ دادا لڑتے رہے وہ بچے بھی کہتے ہیں ہمارے اببو نے ہمارے چاچا سے پائی کٹ کیا تھا اس لئے ہم لوگ بھی نہیں بات کرتے ہیں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا کوئی ان کا مسئلہ ہو گیا تھا ان کو بات کرنی چاہیئے تھا ایک روایت میں یہاں تک کہہ کہ اگر کوئی ایک سال تک اپنی بھائی سے گفتگو نہیں کرتا وہ ایسا ہے جیسے اس نے ان کو قتل کی گویا کہ اس نے اس کو قتل کر دی معمولی چیز نہیں بھائی تو فون اٹھائیے خالہ جان السلام علیکم کیسی ہے یہاں وہ حرام ہو جائے گی اچھا بیٹے تم ہو ہاں فلا لوگ تو بات نہیں کرتے نہیں خالہ جان کوئی دن آنے والے ہیں تو اس لئے میں بات کرنا چاچو آپ کیسے ہیں تاؤ آپ کیسے ہیں کیا ہو جائے گا اور دو راحت آپ کو ملے گی اللہ کی قسم دنیا کی دولت خرچ کر کہ وہ سکون اور راحت آپ کو اس دولت سے نہیں حاصل ہوگی جو آن صلح کر کے آپ کو حاصل ہوگی اپنے بھائی سے سلام علیکم اگر چھوٹا ہے تو احمد کیسے ہو ٹھیک ہو میں فلاں بول رہا ہوں کتنا خوش ہوگا ہو بڑے ہیں تو بھائی جان آپ کیسے ہیں اس طرح چچہ ذات اور دیگر خاص طور پر ان سے قطع تعلق نہ کی پیاری بھائیوں ایک حدیث سناتا ہوں چھوٹی سلسلے اللہ آپ کو برکت دیا اور ہم سب کامل کی توفیق ہتا فرمائے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منصر رہو جس کو یہ پسند ہے ینسا لہو فی اثری وہ فی روایہ فی اجلی جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت دور کر دی جائے مؤخر کر دی جائے عمر بڑھا دی جائے عمر پیارے بھائیوں پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے آپ ایک منٹ اپنی عمر کا نہیں خریش سکتے آپ کہیں کہ یہ سالی دولت لے لو مجھے ایک دن دے دو دو دن دے دو اذا جا جلوں لا استاخرن ساعتوں ولا استقدموں ایک گھنٹہ آگے نہیں ہو سکتا پیشی نہیں ہو سکتا یہ تم معلوم دنیا کی شیخ حسینین کہتے ہیں سب سے دنیا میں سب سے قیمتی چیز اگر ہے تو یہ وقت ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ور فیرے میں اس کو زائمت کیجئے تو عمر اگر عمر کی درازی چاہتے ہیں لمبی عمر چاہتے ہیں اور رزق میں برکت چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَسِلْ رَحِيمَةِ چاہیے کہ اپنے قریبی اشتدار سے صلح کرے ملتا جلتا رہے دیتا لیتا رہے عمر میں برکت ہوگی سہت و آفیت ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو عمر کو برکت دے گا بڑھا دیتا ہے مثلاً اس کی عمر کی تھی اللہ کے ہاں ساٹھ ساٹھ وہ صلح رحمی کر رہا ہے اپنے بھائیوں کو دے لے غریبوں جو بہن ہیں غریب ہیں یا بھائی غریب ہیں محتاج ہیں ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہے ان کے ساتھ تعمل کرتا ہے اور سلام دعا رکھتا ہے حال عوال پوشتہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا ورنہ بھائی یہ کیا ہوتا ہے بہت سار ایسی بھی ہوتے ہیں صحت بھی ہے ورزش بھی کرتا ہے اچھی دوائی کھاتا ہے لیکن ففٹی میں جا کے چلے کیونکہ کچھ کام اس طرح کی بھی ہوتی ہے کبھی کہا میں نہیں کہہ رہا کچھ اللہ کی مرضی ہوتی ہے اس کی عمر اتنی لکھی ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں عمر نبی کائنات کا فرما رہا ہے منصر رہو این ینس آلہو اثر ویفسط رہو فی رزقی کہ اس کی عمر درانس ہو اور اس کی رزق میں برکت ہو پھر وہ کیا کہے سلح رہنی کریں یہ مشکل ہے اگر کسی آپ دیکھیں آپ نے فیرس بنائے کنسے کسے آپ کے قطع تعلق ہیں اس سے تعلقات قائم کیجئے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے کی پچھلے قوموں کی ایک بری عادت تمہارے اندر بھی آگئی ہے دبا الیکم دارو الامم قبلكم الحسد والبغضاء کہ حسد آگئی ہے تمہارے اندر جو پچھلے قوموں کی اندر تھا اور بغض آگئی ہے پھر فرماتے ہیں والبغضاء ہی الحالقہ اور یہ جو بغض ہے نہ بغض اداوت دشمنی رکھنا اپنے دل میں یہ گنجا کر دیتی ہے لا اقول تحرق الشعر میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تمہارے سر کے بال کو گنجا کر دیتی ہے یہ کیا کرتی ہے یہ تمہارے دین کا کبارہ کر دیتی ہے دین اس کے پاس باقی نہیں رہتا حسد اس بیماری میں مبتلا ہو کر دین سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے یہ حسد اس کے دین کو اس سے ختم گنجا کر جیسے گنجا لگ اس کے بال کیسے صاف ہو جاتے ہیں اس طرح دین اس سے صاف ہو جاتے ہیں یہ درمیزی کی روایت میں مسلم احمد میں بھی ہے اور البانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے سلسلہ السحیحانی اس کو بیان کی ہے اس مہینے میں کچھ ایسے ایسے کام ہوتے ہیں جو نہیں کرنے چاہے ہیں پہلے تو یہ بتا دوں کہ میں آپ کے سامنے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے جو جائز ہے پہلے تو یہ رات میں بخشش ہوتی ہے یہ فضیلت بیان کی لیکن اس کے لئے شرک نہیں ہونا چاہیے افسد نہیں ہو چاہیے یہ کار چیز کیا بتائی تھی وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ غرف عام عبادت اس مہینے میں کسرت سے روزہ رکھتی تھی یا رکھیں کوشش ہم بھی کریں رکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ رکھنے کی توفیق دیں اس کے لئے تو دن چھوٹے ہیں راتیں بری ہیں چھوٹا سا دن اور ٹھنڈ بھی ہیں مشکل نہیں ہو کوشش کر اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے آمین اس مہینے میں ایک نماز پڑھتے ہیں لوگ اس کا نام ہے صلاة الالفیہ ہزاری نماز پندر بھی شکل پیارے بھائیو سو رکعات پڑھتے ہیں جس میں ہر رکعات میں صورت فاتح کے بعد صورت اخلاص دس دفعہ پڑھتے ہیں دس کو سو سے زرب دے ہزار ہو جائے گا ہزار ہو جائے گا اس لئے اس کو ہزاری نماز کہتے ہیں یہ نماز کائنات کے امام سے ثابت نہیں نہ ہی خلف اراش الدین میں سے کسی نے یہ کام کیا نہ چاروں اماموں میں سے امام غنیفہ امام شافی امام مالک امام احمد بن حمبل رحیم کسی نے نہیں کیا یہ روایت علامہ ابن الجوزی اپنے کتاب میں ذکر کی وہ کتاب ہے موضوع عاد یعنی موضوع عاد کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں منگرد روایت میں نے جمع کی ہیں چھوٹی روایت کیوں جمع کی ہیں تاکہ لوگ ہوسیار ہو جائیں لیکن ہمارے دور کام اللہ مولوی بڑا تیز بڑا شاتر بڑا شاتر یہ کیا کہتا ہے دیکھو علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں اس کو بیان کیا ہے بس ابن الجوزی کا نام لے کے آدمی کہتا ہے یہ تو بہت بڑی امام ہے تو انہوں نے بیان کیا تو پھر تو بلکل صحیح کریں لیکن آگے نہیں بتاتا کہ موضوعات ہیں اپنی کتاب موضوعات میں منگرد روایتیں جس میں جوا کی ہیں وہ بتا دے گا تو پھر لوگ توشیار ہو جائیں گے مولوی صاحب کیا یہ لوگ آخرت کو بھول گیا اپنی باپ کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح کے رکھتے کرنے لائن لوگوں کے حدایت دے کہ اللہ کیا سب پوچھا جائے گا ایک ایک چیز ان سے پوچھی جائے گا اسی طرح ایک اور روایت نکل کرتے ہیں کہ شابان کی پندروی شب بارہ رکعہ نماز جس نے پھولی اور ہر رکعہ میں تین مرتبہ قل ہوا قل ہوا اللہ ہوا حق پڑھا تو وہ دنیا سے نئی نکلے گا یعنی نئی مرے گا کہ جنت کو جنت میں اپنا ٹکانہ دیکھ لیں جب ایسی چیز اتنی زبردست فضیلت بیان ہوتی ہے تو ہر ایک کا جل کرتا ہے مرنے سے پہلے ہم بھی اپنے ٹکانے کو دیکھ لیں جنت دیکھ لیں لیکن پیارے بھائیو یہ بھی موضوع روایت یہ بھی علامہ ابن الجوزی نے الموضوعات میں ذکر کی ہے یعنی منگرد روایت ہے اللہ کے لئے احسیار رہیے دوسروں کو بچائیے اسی طرح ایک اور نماز پڑھتے ہیں جس میں چھے رکعات ہوتی ہیں اور اس میں اس کے بعد صورت یاسم بھی پڑھتے ہیں کہ بلائیں ٹارنے کے لئے مسئیبتیں دور کرنے کے لئے اور ایک خاص دعا پڑھتے ہیں اللہم یادل منی وَلَا يُمَنْ عَلَيْي یادل جلال وَلِكْرَام اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پندروی شب کی یعنی پندروی شابان کی خصوصیات میں سے ہے حالانکہ شریعت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اچھا ایک غلط فہمی ہے بھائیو ایک غلط فہمی مازلو بندروی شب کو اتنا برہاتے ہیں اتنا برہاتے ہیں اس کی اہمیت ہمارے ہاں مللہ مولوی تقریر کرتے ہیں ٹی وی پہ بیان آتا ہے ٹی وی پہ مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں اور یہ آیت پڑھتے ہیں صورت دخان کی اِنَّا أَنزَلَّاهُ فِي هَيَّةِ مُبَارَكَةِ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میرا نازل کی اور کہتے ہیں اس سے مراد شابان کی پندروی شب یعنی قرآن پاک کو ہم نے شابان کی پندروی شب کو اتارا پیارے بھائیو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ تم تم بتاؤ تم کب دنیا میں نازل ہوئے تھے کب اترے تھے قرآن خود کہتا ہے ایک بچے سے پوچھئے وہ آیت سناے گا جو حافظ ہو شہر رمضان اللذی انزل فیہو قرآن رمضان کے مہینے میں قرآن اترا شہر رمضان اللذی انزل اس میں نازل کیا گیا قرآن اور پھر پوچھئے اچھا رمضان میں تو بہت سارے راتیں بہت ساری راتیں ہوتی ہیں بہت سارے دن ہوتے ہیں تیسیہ انتیس دن اور انتیس راتیں ہوتی ہیں اس میں کون سی رات انزل اللہ فی لیلت القدر قرآن کہتا ہے کہ لیلت القدر میں قرآن اترا ہے رمضان کے مہینے کے ایک رات ہیں اور وہ لیلت القدر ہیں اور کچھ علماء اس طرف گئے ہیں کہ وہ ستائیس میں صفیر رحمان حبارک پوری صاحبی اس طرف گئے ہیں کہ وہ ستائیس میں شب تھی جب آپ پر قیلی مرتبہ فرشتہ آیا تھا غارِ حرانی اِقْرَحْ بِسْمِ رَبِّكَ اللَّذِي خَرْمِ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا ملہ ملہ بھی کہتا ہے شعبان میں قرآن اترا یہ سمجھتے ہیں لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں اللہ سب کو جائے تھے اسی طرح بھائیوں قبرستان جاتے ہیں پندروی شب کو یعنی یقین کیجئے ہم جس شہر میں رہتے تھے تو اگر کہیں رات کے ٹائم وہاں سے گزر رہے ہو جائے اپنے کام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو جہاں قبرستان ہوتا ہے وہاں چلنا محال ہو جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا سیویل سینٹر سے جا آگے لالوکیت کی طرف جو راستہ جا رہا ہوتا ہے عیسائیوں کی بستی ہے اس کے ساتھ قبرستان ہے وہاں دیر تک گاری جاؤں کیوں؟ وہاں ٹھیلے والے کڑے ہوئے ہیں وہ ممبتیاں بیچائیں قبرستان جا رہے ہیں قبرستان قبرستان نہیں لگتا تھا ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی میلے کی جگہ ہے یہاں کوئی جشن منائے جا رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یادی بھائیو اور اس سلسلے میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راک تو اٹھ کر جنت البقی چلے گئے یا بقی غرقت چلے گئے ہم تو پر جنت بقی کہتے ہیں لیکن صحیح نہیں ہے بقی غرقت ہے یعنی بقی کی قبرستان چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امم عائشہ بھی پیشی پیشی گئی کہیں کہ کہاں جا رہے ہیں دیکھیں پھر آپ وہاں دعا کر کے واپس پلتے ہیں آپ سوچ رہی تھی کہ جیسے اس روایت میں ہیں کہ میں کیا سوچ رہی تھی اور یہ کیا کر رہے ہیں تو بھاگے جب پڑھتے ہیں تو یہ بھاگی بھاگی وہاں پس آگئے ہیں تو بھائیو یہ روایت بھی صحیح ہے امام بخانی نے امام البانی نے اس کو صحیح قرار دی ہے یہ روایت بھی صحیح ہے اب اس کو بیس بنا کر پوری دنیا خبرستان جا رہی ہے آپ جائیں خبرستان لیکن دن مقرر نہ کریں کوئی دن نہ عید کا دن بعض لوگ کہتے ہیں جی بس کیا کریں اب بھو فوت ہو گئے ہیں تو دن نہیں کرتا گھر جائیں پہلے اب بھو کے پاس جائیں نہیں یہ بھی صحیح یہ عید کی خوشی ہے زندوں کے لئے مردوں کے لئے نہیں اپنے بچوں کو خوشی دیں اپنی بیوی کو خوشی دیں اپنے بھائی بہنے کو جا کے مبارک باتیں اس کے بعد کوئی دن نہیں ہو تو آپ کسی دن بھی جا کے ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں تو بہلے لوگ وہاں پر خبرستان میں چراغا کرتے ہیں ممبتیاں جلاتے ہیں کمکمیں سجاتے ہیں اور یہ سب چیزیں وہ ہیں جو احادیث سے ثابت نہیں ہیں جو ایک بدد میں ہیں اور یاد رکھئے کلو بدات دلالت کلو دلالت فلنا ہر بدد کمراہی ہے اور ہر کمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے یہ آج کی گفتگو تھی جو آپ کے ساتھ نے پیش کی پیشلی مرتبہ مسجد فاروق میں اللہ تعالیٰ اللہ کو برکت دے بہت تعاون کرتے تھے وہاں بھی محقی امام صاحب ان کے بیٹے بھی ماشاء اللہ موزین صاحب بھی اللہ برکت دے جس مسجدوں میں ہم گئے درس کے لئے گفول میں گئے وہاں بھی ماشاء اللہ وہاں کے امام صاحب کو بہت تعاون کرتے تھے بلکہ وہ امامت کے لئے آپ کو یاد کر کے مجھے آگے کرتے تھے اللہ پہ زائے خیر اور یہاں بھی جو عوض صاحب ہیں وہ بھی مجھے ہی آگے کرتے تھے اللہ زائے خیر دیں لوگوں کو تو وہاں پر ایک میں نے کہا تھا کہ میں بتاؤں مجھ سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کی پیسے کماتے کس طرح پیسے کماتے تھے کونسا شغل تھا کونسی آپ محنت تھی آپ کی بیانے بھائیو اس کے جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے تجارت کرتے تھے اور اس سے پہلے بکڑیاں بھی چڑھاتے تھے لوگوں کی بکڑیاں اور اس پر وہ جت ملتی تھی وہ آپ وہ کماتے تھی وہ آپ کی کمائی تھی اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا دی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا آپ سے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا ہم نے آپ کو مرتاج پایا عیالدار پایا اور ہم نے آپ کو غنی کر دی اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو غنی کر دی اس لیے اس کی پھر اس کے برچوں کے دعوت میں کافی ٹائم لگتا تھا بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا تھا خاص طور پر مدینے آ کر تو اور زیادہ جیسے کہ آپ صیرت میں سن رہے ہیں کتنا دن رات آپ مشروف ہیں مشغول ہیں جہاد ہے ادھر کا سفر ہے ادھر کا سفر ہے نافقین سے نمتنا ہوتا ہے یہودیوں سے نمتنا ہوتا ہم سے معاہدے کرنے ہوتے ہیں لوگوں کے معاملات کرنے ہوتے ہیں آج ادھر ہیں تو کچھ دنوں کے بعد آپ مدینے سے آٹھ نو سو کلومیٹر دور تبوک چلے گئے ہیں یہ زندگی تھی آپ کی کیسے اپنے پیوے اگر ڈیوٹی کرتے تو پھر یہ سارے کام کیسے کرتے ہیں یہی بہت بڑی ڈیوٹی تھی اور یہ بھی آپ کو بتا دو کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے مستد احمد میں آیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت پیاری بیوی تھی آپ بہت غم خسار تھی خیال رکھتی تھی اپنا سارا مال آپ پر لٹا دیا تھا نبی قائد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَوَاسَتْنِي بِمَالِهَا بھی مفوت ہوئے تو ان کا وے سب جتا آپ کو ملے گا نا وہ بھی منا آپ کو ابن خیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے خرید و فروخت کا کام کرتے تھے جیسے خدیجہ نے بھیجا تھا آپ کو ملک شام کی طرف لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا دیا تو وَكَالَ شِرَاؤُهُ بَعْدَ أَنْ أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِنِسَانَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَيْحِهِ تو آپ اب خریدتے زیادہ تھے بیشتے کم تھے کیونکہ اللہ نے مالدار کر دیا تھا پی وی کی طرف سے پیسہ ملا اور کہاں سے ملا سننیں یہ مجھ سے ایک سوال کیا لیکن یقین کیجئے سوال سے بھی مجھے چیزیں نہیں معلوم تھی جب نے اس کی جس تجو کی تحقیق کی تو بہت سی چیزیں بہت ساری چیزیں پتا چلی ابن خیم آگے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کی طرف سے مراث ہوئی مراثوں میں والدی ہی ماں باپ کی طرف سے باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی کبھی حصہ ہوگا نا ماں کبھی حصہ ہوگا زمینیں ہوں گی گھروں میں وہ سب ملا اب الیعالہ کہتے ہیں واقعیدی نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وریث من ابیہ عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لوندی ملی امی ایمن جن کو آپ اپنی امہ کہتے تھے امی ایمن ان کا نام تھا اصل میں برکا اور پانچ اونٹ ملے پانچ اونٹ ملے کس کی طرف سے باپ کی طرف سے اور بکریوں کا ایک ریور ملا اور شقران ایک غلام ہے شقران یہ وہ غلام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دفنائے جا رہے تھے تو آپ کی ایک چادر تھی وہ آپ کی قبر کے اندر انہوں نے بھیم دی یہ بھی بھائی نے سوال کیا میں نے ایک تحقیق کی تو پھر پتہ چلایا یہ چادر انہوں نے اس لیے پھیک دی تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اس کو استعمال کرے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اورتے تھے اس پر بیٹھتے تھے وہ چادر یہ شقران رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کے اندر پھیک دی قبر کے اندر اور ان کا بیٹا سوالحن وہ بھی آپ کو ورسے میں ملا پہلے زمانے میں غلام بکا کرتے تھے بہت مہنگے ہوتے تھے اسی طریقے سے آمنہ کے مال میں سے ایک گھر ملا جس میں آپ پیدا ہوئے تھے وہ گھر مکہ میں شیب بنی علی میں تھا اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا گھر بھی مکہ میں جو صفا اور مروع میں تھا اس کے درمیان تھا اس کے قریبے میں جو سوق الاتارین کے پیچھے تھا وہاں کا گھر بھی آپ کو ملا اور بہت سارا مال ملا اور حکیم بن حزام جو خدیجہ کے رشدہ تھے علمان چچا تھے انہوں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن حارسہ دیا خریدہ اس کو پہلے اشترہ لی خدیجہ زید بن حارسہ زید بن حارسہ جو ایک صحابی ہیں جن کو آپ نے اپنا مو بیٹا بلا مو بولا بیٹا بنایا تھا یہ حکیم بن حزام نے خرید کر خدیجہ کو دیا کتنے میں خریدہ چار سو درہم خطیر رقم ہوتی ہے اتنے میں خرید کر یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور خدیجہ نے رسول اللہ کو کرتے اور ان کا قصہ معلوم ہے کہ ان کے ماباپ آگئے ہیں ان کے چچا پر ابو پہچان لیا یہ اغوا کر لے گئے تھے اغوا کرتے بچتے بکاتے مکہ آگئے ہیں مکہ میں حکیم بن حزام نے خرید کر خدیجہ کو دیا خدیجہ نے اپنے شہر کو گفت کر دیا تو بی بی اگر مالدر ہے تو گفت کرنا چاہیے اور شہر جو ہے اللہ نے اس کو دیا اس کو بھی گفت کرتے رہنا چاہیے تحادو تحابو ایک دوسرے کو گفت کرتے رہو محبت بڑھیں ہر کوئی سنبھال کے رکھیں کہ میں اس کو نہیں دوں گا وہ بھی کہ میں بھی اس کو نہیں دوں گی پھر دشمنیہ پیدا ہوتی ہے ہاں کیا خیال ہے یہ کبھی کبھی دے دیا کریں بینی کو آپ کماتے ہیں وہ تو نہیں کماتی لیکن اگر اللہ نے کبھی ان کو بھی دیا ہوتا ہے محباب کی طرف سے کوئی سبھتا ہے تو ان کو بھی چاہیے کتنے شہر کو اس کا دل رکھنے کے لیے اس کا حسنہ بہانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا زہد یہ کون ہے یہ میرے ابو ہیں پہچانتے ہیں یہ آپ کو لینے کے لیے اس سے پہلے ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھئے رسول اللہ کے پاس آئے جو آپ کا خرچہ ہوا ہے جو آپ نے اس پہ لگایا وہ مجھ سے لے لیں یہ ہمارا بیٹا ہے ہم کو دے دیں آپ نے کہا مجھے کوئی اتراز نہیں لیکن میں پہلے زہد سے تو پوچھنو زہد ان کی کیا رائے زہد کے پاس آئے زہد یہ چانتے ہیں کون ہیں چچا ہیں یہ ابو ہیں کہا یہ لینے آئیں میں آپ سے جدہ مجھے اپنے آپ سے جدہ بد کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عدا پر اتنے خوش ہوئے بیت اللہ شریف کے اندر جا کر ہاتھ پکر کے کہا کہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے یہ میرے مال کا وارث میں اس کے مال کا وارث پہلے زمانے میں جب اس طرح کسی کو بیٹا بنا لیا جاتا تھا وہ اس طرح سگے بیٹی کی طرح ہوتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دی کہ وہ بہلے بیٹے وہ سگے نہیں ہو سکتے پوری آنکھ تفسیر ہے تو یہ دیکھیں چار سو درہم درہم کا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیز میں اور ان کی شادی ہوئی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو لونڈی تھی بارکہ ام ایمن ان سے اور ان دونوں کے ملاب سے اسامہ پیدا ہوئی اسامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پیار کرتے تھے اسامہ سے کہ اتنے ایک ران پہ اگر حسن کو بیٹھاتے تھے دوسری ران پہ اسامہ کو بیٹھاتے تھے اور ان سے پیار کرتے تھے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ اس کا اندازہ اس سے بھی کیجئے کہ اس قدر آپ کو اسے محبت کرتے تھے جب ایک عورت نے بنو مفضومیہ کے ایک عورت نے چوری تھی چوری بھی ایسی تھی کہ وہ چیزیں لے لیتی تھی واپس نہیں کرتی تھی جو آج عام عمادی لوگوں عورتوں کی عادت ہے کسی کی چیز لے لی واپس نہیں کرتی وہ کوئی ایسی چوری نہیں تھی کہ اس کو لے کے بھاگ گئی چیزیں لیتی تھی پھر واپس نہیں کرتی تھی جب ثابت ہو گیا تو آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاتے ہاتھ کاتنے کا فیصلہ آپ نے صادق کیا بنو مفضوم یہ وہ قبیلہ ہے جہاں خالد بن ولی بھی اسی سے تعلق کرتے ہیں ان لوگوں نے کہا کوئی بھی دیکھو بھئی کوئی آدمی سفارشی کوئی قریب ہو نبی کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیکھا کہ عسامہ بن زید کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ہے بہت پیار کرتے ہیں تو وہ آئے اور کہا کہ آپ ہمارے لئے سفارش کی عسامہ بن زید نے سفارش کی اللہ کے حسول شگردر گزر ہو سکتا ہے کچھ معافی طلافی یہ بڑے خاندان کی ہے اس کا ہاتھ کر جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے تھے اس سے اندازہ کیجئے کہ ان کو بھی پتا تھا قوم والوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عسامہ سے اتنا پیار کرتے ہیں ایسے جیسے سگے بیٹے سے انسان پیار کرتا ہے سگے بوتوں اور نواسے سے پیار کرتا ہے آپ نے فرمایا اس نے برسہ آگیا آپ کو آپ نے فرمایا اتشوہ فی حد من حدود اللہ عسامہ کیا تو اللہ کے حدوں میں سے ایک حد پر تم سفارش کرتے ہو علم اللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میری بیٹی میری لخت جگر تم اس کا ہاتھ کٹ دیتا اور فرمایا پچھلے زمانے کے لوگ اس نے ہلاک کر دیے گئے کہ ان میں جب کوئی غریب اور عام آدمی چوری کرتا اس پر حد جاری کرتے تھے اگر امیر قسم کا یا بڑے قبیلے کا آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد کر دیا اس فارش خبول نہیں کی اس کا ہاتھ کٹا گیا تو بھائی ہوئی ہے آپ کو یہ مال ملا اور پھر اس کے علامہ بھی اللہ تعالی نے وَعْلَمُوا أَنَّ بَا غَنِنتُم مِّن شَيْهِمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ مالِ غریبت میں سے خمس یعنی پورا مال جو ہوتا تھا مسئلہ نگت سو گھوڑے وہاں سے ملے ہیں سو اونٹ ملے ہیں تو اس میں سے پانچ ماں حصہ اس کو ایسا سمجھئے کہ اگر پانچ اونغ غریبت میں ملے ہیں تو ایک آپ کا پانچ سو ملے ہیں تو ایک سو آپ کا پانچ سو گھوڑے ہیں تو ایک سو آپ کے پانچ سو زرے ہیں اور ڈال رہے ہیں خنجر ہیں جنگ میں جو ملی اس میں سے ایک سو آپ کا بہت بڑی رخم ہوتی تھی اور مالِ خیل بھی جس پہ صحابہ کرام اپنے گھوڑے نہیں دور آئے وہ زمین مل گئی جیسے بنو نظور کی بنو نظیر کی جو زمین ملی تو اس کی خراج اس کی پیداور آپ کو ملتا تھا اللہ تعالی نے بہت منی کر دیا تھا اور پھر اس میں سے آپ فقیروں یتیموں بیواؤں مسلمانوں کو خرچ کرتے تھے یہ ہے بھائی کہ اللہ تعالی نے آپ کو غنی کر دیا وعدہ کیا تو اللہ تعالی نے غنی کر دیا تو پھر مدینہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی بننے کے بعد پھر اور کوئی خاص کام نہیں کر دیتے اللہ نے آپ کو غنی کیا خدیجہ کے ذریعے غنی کیا ماں باپ کے مال سے غنی کیا اسی پر اکتفا کرتا ہم حمدللہ یہ سوال بہت اہم تھا تمہوں کو نہیں معلوم مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ یہ چیزیں بھی ہیں الحمدللہ بارک اللہ ہماری کوشش ہوگی کہ نماز کے فوراں بات شروع کریں بارک اللہ فیکن اللہ ہماری گناہ کو معافہ ماں دے اللہ ہماری مشکلی پریشانی کو دل فما دے اللہ جو بیمار ہے جو بھی بیمار ہے ہاں یہاں بیٹھے کتنے لوگیں کسی کو کیا بیماری ہے کسی کو کیا بیماری ہے مختلف لوگوں کو مختلف بیماری ہے یا اللہ جو بھی جس کی بیماری ہے رب العالمین تجھ سے التجاہ ہے تجھ سے دعا ہے تجھ سے درخواست ہے کہ اللہ اس بھائی کی بیماری دول فما دے بہنوں کی بیماری دول فما دے کہہ رہے ہیں کہ ایک کو حنیف چودلی موت حنیف صاحب ہیں ان کے گردے میں تکلیف ہیں وہ ہسپٹل میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفاعتہ تھے اسأل اللہ اللہ عظیم رب العشیلہ دیم ان یشفیہ اسأل اللہ اللہ عظیم رب العشیلہ دیم ان یشفیہ لہا یا اللہ ہم سب کو شفاعتہ ہوں ہر بری بیماری سے بچائے نعوذ اللہ اللہ انہا نعوذوکا من البرس والجنونی والجدامی ومن سیئی الاسحام یہ دعا ہے کہ اللہ تو مجھے بچانا نعوذوکا من البرس برس کی بیماری سے والجنونی اور پاگل پنسے والجدامی اور جس میں گوش جھر جاتے ہیں اس بیماری سے اور ہر قسم کی بری بیماری سے اللہ تو بچانا یا اللہ اللہ انہا اشفینا اشفی مرمانا مرد المسلمین کہ اللہ جو پریشانا انہا کی پریشانی کو دور فرما دے حیرت رب العالمین جو بری عسгрان کو روزدار ہے انہاں کو روزدار جاتا فرما ان کے پر بہت ظلم ہو رہا ہے بہت زیادہ بم مار رہے ہیں اور ایک ایک دیر میں تین تین سو آدمیوں کو مصر کی سرد کی طرف بھگا رہے ہیں بھکا رہے ہیں اور وہ سرد بند ہے اور وہ ٹٹ رہے ہیں مر رہے ہیں بچے مر رہے ہیں سب میں درخواست کروں گا کہ آپ نمازوں میں سجدوں میں تحجد میں ان کے لئے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ اللہ ہمارے بھائیوں کی افادت فرمو اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں اللہ ہمارے بھائیوں کی طرف بھائیوں کی اللہ وہ ننگے ننگے ہیں ننگے پاؤں ہیں ان کو سواری دے دے اور ارات فتسوہم یا اللہ انگے بدلے ان کو لباس عطا فرما دے جیاعن بھوکے ہیں یا اللہ ان کو پلا دے پیٹ بھر کے کھلا دے پیٹ بھر کے کھلا دے انہم مغلوبون فانسرہم یا اللہ وہ مغلوب ہو چکے ہیں ان پر براہ ظلم ہو رہا ہے یا اللہ ان کی مدد فرما انہم مغلومون فانتقم لہم یا اللہ وہ مظلوم ہے ان کی دشمنوں سے تو انتقام لے دے اللہم علیکہ یا منزل الكتاب و یا مجری السحاب و یا حازم الاحزاب احزم الیہود الغاسبین و من شایعہم و اعانہم من نصارہ والہندوس والمشیقین المنافقین اللہم علیکہ بہم فیننہم لا یعجیزون اللہم احسیہم عدد و اقتلہم بدد و لا تغادل منہم احد اللہم ارینہ فیہم یوما اسودا یا اللہ اللہ اپنے خدرت کے اجائب جو تیری اجائب ہیں منٹوں میں کیا سے کیا کر دیتا ہے لمحوں میں اللہ وہ اپنی خدرت دکھا دیں ان کے اوپر ان ظالموں کو عبرت کا سامان بنا دیں جہاں بھی مسلمان ہیں پیس رہے ہیں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پشمیر ہے فلسطین ہے ہمارے ہندوستان ہیں مسلمانوں کے ساتھ وہاں بہت کھلوار ہو رہا ہے بہت سارے الٹے سیدے قانون بن رہے ہیں اللہ مرح سارے مسلمانوں کی جہاں کہیں بھی ہیں جان مال عزت امرو کی افادت فرمائے ان کو طاقت عطا فرمائے ان کے خلاف جو بھی سادش ہو رہی ہے اللہ اس کو ناکام ہے آمین اللہ اس کو ناکام ہے وزارک اللہ فیكم و جزاکم اللہ خیران بہت شکریہ اللہ اس کو ناکام ہے اللہ اس کو ناکام ہے موسیقی